ہائے فرینڈ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ویڈیو کی کیمرا پرابلم کے بارے میں آپ بھائی جب بھی اپنی ویڈیو کو اوپن کرتے ہیں اور کیمرے پہ کلک کرتے ہیں اپنی پچھر اگرہ کھینچنے کے لیے لیکن آپ کا جو کیمرا ہے وہ اوپن نہیں ہو پاتا تو آج کی ویڈیو اسی کے بارے میں ہے اگر آپ بھائیوں کو یہ پرابلم دیکھنے کو مل رہی ہے آپ نے میری ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے آپ بھائیوں نے اس ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا ورنہ آپ بھائیوں کو سمائن نہیں لگے گی آپ اس پرابلم کو کس طرح سالو کر سکتے ہیں تو ہاپ آپ کا ویڈیو اچھی لگا تھا لائک شروع کر دی جگہ آپ بھائیوں کا لائک مرلے بہت بڑی اہمت رکھتا ہے تفرانم اپنا بنا وقت زائے کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح تو سمپلی سب سے پہلے تو آپ نے اپنی اپلیکشن کو منیمائز کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے موبیل کی جو سیٹنگ ہے اسے اوپن کر لینا ہے سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد آپ نے سکرول ڈون کرنا ہے آپ نے مور سیٹنگ کے آپشن میں آ جانا ہے اس کے بعد آپ کو سیکنڈ نمبر پہ ہی اپلیکشن والی سیٹنگ مل جائے گی تو آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے اور نمبر فرس پہ پھر انسٹال والی اپلیکشن تو سمپلی لفظ میں آپ کو بتا دوں جہاں آپ سب بھائیوں کی جو موبیل کی جتنی بھی اپلیکیشن انسٹال ہوتی ہیں ہر موبیل کی تھوڑی سی سیٹنگ الگ ہوتی ہے کئیوں کی ایپس وغیرہ کے اندر جانب بڑھتا ہے تو سیمپلی آپ بھائیوں کو بتا دو جہاں آپ کی موبیل کی اپلیکیشن انسٹال ہوتی ہیں آپ نے ادھر آ جانا ہے اس کے آنے کے بعد آپ نے اپنی وارٹس ایپ کو ڈھونڈ لینا ہے جیسا کہ آپ میری وارٹس ایپ جو ہے یہ سامنے ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے آپ جس طرح ہی اپنی وارٹس ایپ پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کو نمبر فرسٹ پہ ہی سٹوڈیج کا اپشن دیکھنے کو مل جائے گا اس کے نیچے ہی آپ کو پرمیشن والا اپشن دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ نے پرمیشن والے اپشن پہ کلک کرنا ہے آپ بھائی ادھر دیکھ رہے ہیں کہ ادھر کچھ کیمرے کی جو پرمیشن ہے وہ ڈسیبل ہوگی آپ نے اسے انیبل کر دینا ہے آپ اس کیمری کی پرمیشن کو جس طرح ہی انیبل کریں گے اس کے بعد سیمپلی اس کے نیچے ہی کچھ ایس ایم ایس اور فون والی پرمیشن جی ہے وہ بھی جو ڈیسیبل ہوگی آپ نے اسے بھی انیبل کر دینا ہے انیبل کرنے کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے اور اپنی وارٹس ایپ پہ جا کے چیک کر لینا ہے کہ آپ کا جو کیمرہ ہے وہ ورکنگ کرتا ہے یا نہیں تو سیمپلی میں نے اپنے وارٹس ایپ کا جو کیمرہ ہے اسے چیک کر دی ہے وہ واقعی میں ورکنگ کر رہا ہے اس کے ساتھ اگر آپ بھائیوں کا کیمرہ پھر بھی ورکنگ نہ کرے تو آپ بھائیوں نے پھر کیا کرنا ہے آپ بھائیوں نے پھر اپنی سیٹنگ کو اوپن کر لینا ہے سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے سکرول دون کر لینا ہے اور آپ نے اپلیکیشن میں آ جانا ہے اور انسٹال اپلیکیشن جہاں آپ کی اپلیکیشن ہوتی ہے آپ نے اس جگہ پہ آنے کے بعد آپ نے اپنی وارٹس ایپ کو ڈھونڈ لینا ہے تو وارٹس ایپ کو ڈھونڈنے کے بعد نمبر فرس پہ اسٹوریج والے آپشن پہ کلک کر دینا ہے اور آپ نے اس اپنی وارٹس ایپ کو کلیر ڈیٹا کر دینا ہے تو فیلی آپ آئیوں نے اپنی وارٹس ایپ کو کلیر ڈیٹا کرنے سے پہلے اپنی چیٹ کا بیک اپ لے لینا ہے تو چیٹ کا بیک اپ کس طرح لیں گے آپ نے اپنی وارٹس ایپ کو اپن کرنا ہے اوپر تھری ڈارٹ پہ کلک کرنا ہے سیٹنگ پہ چلے جانا ہے نمبر ٹو پہ ہی آپ کو چیٹ کا اپنے دیکھنے کو مل جائے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور پھر نمبر ٹو پہ ہی چیٹ بیک اپنے دیکھنے کو مل جائے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور بیک اپ پہ کلک کر دینا ہے تو آپ جس طرح ہی بیک اپ پہ کلک کریں گے تو آپ نے اپنی چیٹ کا جو بیک اپ ہے اسے لے لینا ہے اس کے بعد اپنی ویڈس ایپ کا کلیر ڈیٹا کر دینا ہے تو پھر جو آپ کے پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے گی اسی طرح ہی آپ اپنی ویڈس ایپ کی جو کیمرے والی پرابلم ہے اسے سالو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ بھائیوں کا اور کوئی بھی پرابلم ہے ویڈس ایپ کے اوپر تو آپ نے نیچے ایک میڈ باکس میں مجھ سے ضرور شیئر بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے شکریہ